اگر آپ ناظرین میں محمد آپ کا اس اقبال کرتا ہوں ہیچ این نیوز پر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ہی یہ خبر شہر حیدرباد سے الحمدللہ آج کلنگا ناریاست میں ٹی آر ایس پارٹی جس طریقے سے دوہزار چودہ اور دوہزار ونیس میں مضبوط تھی تھی آج اس سے زیادہ ٹی آر ایس کو طاقت ملی ہے اور ٹی آر ایس پارٹی اپنا ایک مقام رکھتی ہے عوام میں یہ صبح بوکلہٹ کا شکار کانگریس دس سالوں سے اقتدار کے سپنے دیکھنے والی کانگریس اقتدار ملنے پر اتنا بوکلہٹ میں آ چکے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کیا مین ایجنڈا ہے یہ ان لوگوں کے لیڈرز کو خود نہیں ملو یہ خود آپس میں ایک دوسرے میں میل ملا پیدا نہیں کر سکتے وہ ٹی آر ایس کا کیا مقابلہ کریں گے اور جہاں تک کانگریس کے ریون ترڈی کا مسئلہ ہو یا بندی سنجے کی طاقت ہو یا پھر شرمیلا کا مسئلہ شرمیلا کی تو گنتی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی بی جے پی کے تلنگانہ میں خدم جمیں گے کیونکہ یہ ریاست ہمیشہ سے ایک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے اور ایک سیکولر ریاست رہی ہے انشاءاللہ آگے بھی یہ سیکولر ریاست برخرا رہے گی اور جہاں تک ریون ترڈی کا مسئلہ ہے یہ ایک پانی کا ایک بلبلہ ہے جیسا سابون کا پانی ہوتا ہے یہ ایک صرف بلبلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں الیکشن تک انہیں پارٹی کا صدر بھی رہتا رہتا وہ بھی نہیں معلوم ہے اور سابقہ کا آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھئے ان کا کتہ اچھا اخلیتوں کے تعلق سے میں کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک اخلیتی ہونے کے ناتے ان کی تو زہر افشانی باتیں ہوتی تھی آپ سابقہ کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کتنا اچھا مسلمانوں کے تعلق سے ان کا ذہن تھا انہوں حیدر آباد کی عوام کو اور تلنگانی کی عوام کو کس ذہنیت سے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے آپ سب جانتے ہیں میں وہ زبان پہ لانا نہیں چاہتا اور کانگریسٹ میں ایک اخلیتوں کی ایک گرجنہ ہوئی تھی صرف اسٹیٹ پہ جتے لوگ تھے پبلک میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے آپ ان کا جتنا پروگرام ہے آپ دیکھو خالی اسٹیٹ کو شو کیا گیا عوام جو کرسیوں پہ مٹھوئی تھی عوام کو شو نہیں کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کانگریسٹ سے تو اخلیتیں دور ہیں اس لیے دور ہیں ساٹھ سالوں میں ملک کی آزادی کے باس سے آس تک اگر اخلیتوں کو مسلمانوں کو اگر سب سے بڑا لاسوا تو ایک کانگریس کی وجہ سے ہوا آج جو کانگریس پسماندگی کا جو شکار ہے آج جو کانگریس آج جو مسلمان ایک اسی سے بھی بہتر مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی وجہ صرف کانگریس ہے آپ دیکھ لیجئے ستر سالوں سے ان کا چیف نیسٹر بندا رہا ہے چودہ سال میں سمجھتا ہوں کہ تیرہ سال کچھ تلگو دشم حکومت کری یہ لوگ صرف مسلمانوں کو اوٹ بنگ کی طرح استعمال کریں اور میں یہ کہوں گا ابھی آپ نے میرے دوست سے ایک سوال پوچھا تھا کہ شادی مبارک یا میں چیلنج کرتا ہوں کانگریس کے کسی بھی لیڈر کو میرے ساتھ ڈیبیٹ میں آ جائیے ولیے ایک بھی شادی مبارک اسکیم میں کسی کا فارم ریجیکٹ ہوا کیا اور آج تک جتنے لوگ فارم ڈالے انہیں چاہے وہ امیر رو یا بلو پورٹی لائن رہن دے غریب لوگ بھی ڈالے امیر لوگ بھی ڈالے کسی ایک مسلمان کو آپ بتا لیجئے میرا فارم ریجیکٹ ہوا کیا یہ اور بیعت ہے دیر درست ہوتا ہے کیونکہ حالات کوویٹ کے بھی تھے مسائل فائننشل پاور بھی کیسا چل رہا ملک کے حالات کیا ہے ہمارا جی ڈی پی بنگلہ دیس سے بھی زیادہ گریوائی یہ سب آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے تو ایک فارم بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اگر ریجیکٹ ہونا یا کسی کے فارم پر نہیں ملنا یا تو اس کی دو شادیاں ہونا وجہ کچھ نہ کچھ ایک ریمارک ہوتا ہے اس پر مگر ایک فارم بھی کوئی ایک لیڈر کو میں چیلنج کرتا ہوں کانگریس سے بدا ان کی تاریخ کیا تھی جو میرا بزار سے پچیس ہزار کا علماری انکا لیڈر جا کے خرید کے لائے گریبوں کو رہا ہم وہ نے وہ کام میرا میرا چیف نیسٹر اور اس ریاست کے چیف نیسٹر کلوہ کنٹلا چندر شکاراو صاحب نے نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کریں گے ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کیا ہوتے اس غریب ماں باپ سے پوچھئے جس کے اکاؤنڈ میں یہ پیسے آگے ہیں خالی ایک رشتے دار پانچ ہزار روپے میرے لڑکی کی شادی یہ منگنے گے تو دس بڑی بڑی باتیں کرتا ہے دس ہزار پانچ ہزار دینے کونے اپنے آپ کو آسمان پر چڑھاتا ہے میرا چیف نیسٹر میری ریاست کے وزیراعلا کلوہ کنٹلا چندر شکاراو صاحب نے ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے آج ان کے اکاؤنڈ میں دار ہے نہ صرف یہ آپ کسی غریب کو میں کتنے غریب کو آپ لے کے چلو وہ تو لے کے چلتا ہوں آج آسرا پنشن کے نام پہ جتنے غریب ضعیف لوگ جن کو اولاد خدر نہیں کرتی تھی آج خدر کی نگاہ سے دیکھ رہی کیونکہ ان کے پنشن کی ویسے ان کا گھر بھی چل رہا ہے کیا دیتے تھے پہلے زمانے میں ستر سالوں میں یہ لوگ کیا دیئے دو سو روپے چار سو روپے اور وہ بھی دس وقت امارو آفیس کے چکر کراتے تھے اور وہ بھی کیاش دیکھے آدھے لیڈر رکھتا تھا آدھے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کا آدمی رکھتا تھا ایک دو سو روپے ان کو دیکھے بڑھاتے تھے آج کیا آئلت ہیں سیدھا آکاؤنٹ ہمارے کوئی لیڈرز کا فیس مت دیکھئے میری چیف نیسٹر کی جو اسکیمات ہے میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کی جو اسکیمات ہیں عوام کے دہلیس تک ہے دہلیس تک ہے کوئی کہتا ہے دو سال باخی ہے ارے دو سال کیا بیس سال تک بھی تم اختیار کا سپنا چھوڑ دو کانگریزی لیڈر یا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں دیکھ لیجی اور یہ بھی بول رہا ہوں کانگریزی لیڈروں کو جن کو بدتمیزی کے سیوا بات کرنا نہیں آتا بوکلات کا شکار زبان ایک والگر لینگویج یوز کیا جاتا گلی گلی میں دکھنے نہیں دیں گے تمہیں صرف ہمارا چیف نیسٹر ہماری پارٹی کا اخلاق اور ہماری کردار ایسی الفاظ سکاتے نہیں ہیں بہت زیادہ زبانیں لمبی ہوتی جا رہی ہے جس وقت ہمارے چیف نیسٹر بولیں گے جب ہم کسی گلی گلی تک ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں آج میرے یہ کوئی کہتا ہے سونیا میڈم دے دی کوئی کہتا ہے چار فیصد تحفوزات کا سیرا میں بانتا ہوں کوئی بولتا ہے تحفوزات ہم دے رہے میں چیلنج کرتا ہوں کانگریز ہندوستان کی کتنے ریاستوں میں حکومت کرتی ہے کسی ایک ریاست میں چار فیصد یہ لوگ دیئے کیا بتا لوں یہ ریاست میں اس لیے دیئے تم ٹی آر ایس سے آلائنز کرے آپ میرے چیف نیسٹر کلوہ کنٹلا چندر شکراؤ صاحب سے آلائنز کرنے کے بعد میرے چیف نیسٹر نے جب مسلمانوں کے تحفوزات کا بیڑا رکھا تو آپ کو مجبور ہو کر یہ تحفوزات دینا پڑے کبھی آزادی کے بعد سے آپ کو تحفوزات یاد نہیں ہے آج ہندوستان میں کتنی ریاستوں میں کانگریز حکومت کر رہی ہے کہیں ریاست میں ایک جگہ بھی بتا لوں کانگریز مسلمانوں کا تحفوزات دی کیا چیلنج کرتا ہوں بولو بولو محمد علی شکبیر صاحب اپنے آپ کو چیمپین بولتے آپ اخلیتوں کو تحفوزات دینے کے چیمپین بولتے آپ کو جھبیچ تحفوزات دینا کئی کو یاد آیا جب ٹی آر ایس سے آپ آلائنز کریں ارے آپ کو تو اختدار ملا ٹی آر ایس کی طرف سے ٹی آر ایس پارٹی کی وجہ سے آلائنز کرنے پر راز شکرڈی پہلی بار چیف نیسٹر بنے نئے تو تیلگو دیشن تمہارا نئیہ پوریٹ بودی تھی ہمارے سے آلائنز کریں تم اختدار کے دس سال مزے لی ہے تم ہمارے ساتھ کیا باتیں کرتے تم ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کیا دیکھے میرے چیف نیسٹر کا اگر میں ریکارڈ بولوں کوئی کہتا کہ ہوا ہوای خلے بناتے ارے میرا چیف نیسٹر تو آپ جا کے دیکھو جامعی نیسٹر کبھی ستر سالوں میں کسی چیف نیسٹر کی مجال تھی جو ایک مدرسے کا دورہ کرے یہی کانگریس کے پیریڈ میں مسلمانوں کے مدرسوں پر آئی ایس آئی ایسے لیبل لگائے جاتے تھے میرا چیف نیسٹر ان مدرسے کا دورہ کر کے ان بچوں کے ساتھ مقبوزا رہا میرا چیف نیسٹر بچوں کی تکلیف کو سمجھا میری ریاست کے چیف نیسٹر ان کے لیے ایڈورٹوریم سترہ کروڑ کی لاغت سے کس کو بولے آج جامعی نیزامیاں جا کر دیکھئے ایک یونیورسٹی کی شکل مل گئی اس کو نے تو پہلے کیا تھی جامعی نیزامیاں کا آندھرونی حصہ آج دیکھئے گارڈننگ دیکھئے وہاں ایڈورٹوریم دیکھئے اے سی کے ساتھ ایڈورٹوریم لیفٹ کا انتظام وہاں کے دھاکے چیرز دیکھئے کانگریس کے سپنوں میں ایک چیر کوئی ڈیپارٹمنٹ کو کوئی مدرسے کو دیئے کیا دیکھئے میرے چیف نیسٹر کے اگر ریکارڈ کو پوچھیں گے پیچھو بیچ شہر کے بیچ نامپلی میں ایک یتیم خانہ تھا ستر سالوں میں کانگریس کے امیر الدین کئی چیر میں نہ بنے یہ غریب بچوں کو مسکین بچوں کو یہ جن کے ماں یتیم بچوں کو جو کھانا آتا تھا چورا کے کھا لیتے تھے یہ کھانا آج میرا چیف نیسٹر وہاں بیس کروڑ کی لاغت سے محل تیار کر رہا ہوں ان غریبوں کے لیے ارے مثال دیو ستر سالوں میں تم ہمارے آئمہ حضرات کے خیال تک نہیں کرے میرے چیف نیسٹر کو اگر کہوں کہ تلنگانہ بھر کے آئمہ حضرات کے لیے ہونیریم دے رہے ہیں ہونیریم کسی ہمارا دیکھ کے دلی گورنمنٹ کئی گورنمنٹ اس کو اڈاب کر رہی ہے ہمارے اسکیمات کو دیکھ کر ارے ہمارے کو بولنے کو تم اگر کھولیں گے ہماری ایک ایک کی پونگیاں ایسی بجائیں گے آج دیکھئے انہوں چار فیزت تحفوزات بوریں گے کوئی ریاست میں مجال بنو انہوں مسلمانوں کو چیف نیسٹر بنائے بور رہے ہیں مسلمان بھی چیف نیسٹر بن کے مسلمانوں کو تحفوزات دیا کیا بتا بولو صرف ہمارے سے الائنس کرے بعد چار فیزت تحفوز ہے وہ چار فیزت تحفوزات کو ہم بھی جاری رکھے ہم آج تک ہماری گورنمنٹ آکے سات سال ہو گئے ہم اور دس سال کے لئے اس کو ایکسٹینڈ کریں میرے چیف نیسٹر نے اور اس ماحول میں اس گندہ ماحول میں جہاں پر فرخہ پرست جماعتیں تیز ہو کر مسلمانوں کو ہندووں کو کرشنوں کو آپس میں باٹ رہی وہ دور میں میرے چیف نیسٹر نے اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں بل منظور کر کے سنٹرل گورنمنٹ کو بھی جا اب سنٹرل گورنمنٹ میں ایک فرخہ پرست پارٹی ہے تو تحفوزات رکھ رہے ہمارا وعدہ ہے بارہ فیصد تحفوزات کا ہم دلی میں بھی گورنمنٹ کو چینج کریں گے انشاءاللہ تحفوزات دے کر بتائیں گے وہ بھی یہ تحفوزات بھی ہم جاری رکھیں ختم نہیں خوابیل ادمی کو جا کے پوچھئے کوئی ایجوکیٹڈ ادمی کو بارہ فیصد تحفوزات دینے کو جتنے راستے بنا سکتے تھے اتنے راستوں کو ہم نے بنایا دونوں ایوانوں میں بلا کسی جھجکے اسمبلی میں بل منظور کیا اب اس کا کام مرکز میں ہے انشاءاللہ مرکز میں کیونکہ ہماری تلنگانہ ریاست ایک چھوٹی ریاست ہے ہمارے میں گیارہ ایمپی سترہ ایمپیس کچھ ہے ہماری ریاست میں وہ ایمپیس میں سے پوری ہماری جماعت کے ایمپیس بھی نہیں ہے وہاں پر اگر کوئی ایک بھنگ حکومت آئی کسی ایک پارٹی کی میجاریٹ نہیں آئی تو انشاءاللہ ضرور اس کو پاس کر لے سکتے تھے اب کیا ہوگا ایک فل میجاریٹی کے ساتھ ایک پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے وہ نہیں چاہتی مسلمانوں کو تحفظات دینا مگر ہم آج بھی اس پر خائم ہیں میرے چیف نیسٹر کا جو وعدہ آئے انشاءاللہ وہ وعدہ اللہ چاہے تو اللہ نے اگر میرے چیف نیسٹر کو دہلی میں اگر ایک دب دبا بنا تو انشاءاللہ ہوتا حفظات بھی ہم حاصل کر کے بتائیں گے اور ایک بات میں صاف طور پر کہہ دوں گا کانگریس کے ان لیڈروں سے میرے چیف نیسٹر اپنے کام کی ریکارڈ کے بنیاد پر انشاءاللہ بیس سال تک یہ کانگریس تلگو دیشم پورا صفایہ کر دی ہم کانگریس بھی پوری مٹ سکی ہے ایک بلبلے گلا کے ہوا کے جھوکے یا پانی کا بلبلہ بنا کے پیش کر کے ایسا چلا چلا کے انہیں تلگو دیشم کا آدمی چندرابابو نیڈو کا آدمی ہے چندرابابو نیڈو بی جے پی تلگو دیشم پورے ایک ہو چکے ہیں یہ ایک ہو کر ٹی آر ایس کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے تلنگانہ ریاستی حکومت اپنے اسکیمات کی بنیاد پر عوام کی دہلیس تک پہنچانے والی اسکیمات پر انشاءاللہ ہماری حکومت خائم ہے اوورسیز اسکالرشپ دیکھو آپ ایک بچے کو بیس لاکھ روپے نان ریفنڈبل دیئے کانگریزیاں کبھی کبھی کانگریزیاں ایسا کام کریں اگر میں یہ بتانوں تلنگانہ ریاست آنے کے بعد مسلمانوں کے لئے فری خبرستان کا اگر کوئی لخب دیا کون نکالا فری خبرستان ملکہ ٹی آر ایس کے دور میں ٹی آر ایس کی حکومت کے دور میں سلیم صاحب نے بیڑا اٹھایا آج کم سے کم متولیاں ڈر کے فری میں دے رہے خبرستان کی جگہ اور موت مٹھی کے لئے پانچ ہزار روپے فوراں تتفین سے پہلے مل جا رہے کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خالی زبانی ایک فون کر کے بول دیا تو ہمارا آدمی پہنچ کے پانچ ہزار روپے دے رہا اور جہاں تک حقافی جائے دادوں کا مسئلہ ہے میں ان کانگریزی لیڈروں کو چیلنج کرتا ہوں ایک بھی بتا لو سنگل تیلنگانہ دور حکومت میں یہ پروپٹی خفضہ ہوئی کا ستر سالوں سے جو لوگ یہ لوگ ریکارڈ بگاڑے یہ لوگ تباہ کرے میرا چیلنسٹر تو جیو فیفٹین جاری کر کے آٹو لاکھ سسٹم کر دیا آج ایک بھی وقت جائے داد کا ہے ساٹھ سال سے کسی کا بھی خفضہ رہن دے ٹرانسفر نہیں ہو رہی رجسٹری ہونا بند ہو گیا آج پورے تیلنگانہ میں جتنے انکروچر سے وقت جائے دا تو خوابیز لوگ ہیں انہوں ٹرانسفر کر سکرے نہ بیس سکرے اور نہ بیس سکیں گے ان کو کھیج کھیج کریں کہ پروپٹی نکالا جائے گا انشاءاللہ یہ سوپ چیزیں ہو رہے ہیں جوڈیشل پاور بھی انشاءاللہ سی ایم کا وعدہ ہے وہ وعدے کو کچھ کیا ہے بولے تو سسٹم سے کام ہو رہا آپ دیکھئے وہ پروپوزل بھی چلے گیا جس کا سسٹم وقت بورڈ میں آپ کو نظر رہیں گا جوڈیشل پاور دے رہے نہیں دے رہے وہ بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر بتاتا ہوں ڈی ایس پی آن ڈیوٹی ڈی ایس پی اب ہم اگر وقت بورڈ میں انفورسمنٹ ٹیم کا چیپ بن گیا ایک آئی پی ایس آفیسر کو سی او بنا دی ہے اس کے راستے پورے چیزوں کو ایک ایک بنانا پڑتا بنا کر وہ ڈھانسے کو تیار کرنا پڑتا نے تو آئی سی جوڈیشلی پاور پل کے اعلان کر دیا تو کوٹ کو چلے آتا کوئی لینڈ کی رہے پر لینڈ مافیا اوقافی لینڈ مافیا اتتا تیز ہیں ان کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کوئی بھی کوٹ کو جا کے کام کر دیتا اس کو راستے بنانا پڑتے ہیں اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے وہ چیز کو دیکھنا پڑتا ہے میں کانگریس کے ان لوگوں سے اگر میری باتوں میں اگر ایک بھی سچائی ہے بہت بہت باتیں کر رہے ہیں ایک ایک ادمی کا فردن فردن اگر نام لوں تو یہ سوک خالی گلیوں میں بات کرنے والے ہیں ان کے اخلاق کیا ان کی حالات کیا ہے ان کی زندگی کس پہ ہے اور ان کا چلن کس پہ پورا بتاؤں گا میں بسا رہا ہوں میڈیا برادر سے خواہش کرتا ہوں خواہش کو سامنے لائے جائے میں نے جتنی باتیں کی ہے آپ اس کو دیکھئے انشاءاللہ اس کو منظریں پہ لائیے یہ گلی گلی میں اسے لیڑنا دس پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ بوگلارڈ میں ہیں ارے آو پہی کچھ تعمیری رول ادا کرو کچھ بتائیے یہ کام کرنا ہے ہم سب مل کر کریں گے مائنڈ آپ کا کنسٹرکٹیو مائنڈ بنائیے آپ ایک تعمیری رول ادا کیجئے آپ پوزیشن بولے تو ایک تعمیری رول ادا کرنے کو ہوتا بار 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 خالی نشانہ بنانا یہ ایسا کام ہونے والا نہیں ہے عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے عوام پوری ٹی آرکس کے ساتھ ہے اور جان تک حضور آباد کا ہمپر میجاریٹی کے ساتھ اسیڈ انشاءاللہ ٹی آرکس ہوتے کر کر آئے گے ناظرین فلال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیس سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بلکن دبائیے تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی ڈیوپکیشن آپ کو ملتے رہیں فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ